تو آدھا آپ نے اوسکار گھنیلنگ سسیا کالیک ورد پھر آپ تمہان ہوگا سوگت ہے کریم تک کی کہانی کسی بھی سوڑ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی کئی بار 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 لگاتا رہی ہے دھوہراتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں ایسا ایک بھی رشتہ نہیں جس کے ساتھ جرم نہ ہوا ایک بھی ایسا رشتہ نہیں جو داگدار نہ ہوا آج کی کہانی کولکاتا سے لگ بک سترہ کلومیٹر دور ایک علاقہ کی ہے بات لازٹ فرائیڈے کی ہے فرائیڈے کا دن تھا شان کا وقت پنکج اور شان تھا یہ دو ہزبین وائف ایک گھر میں رہا کرتے تھے کولکاتا سے دور ہگلی ڈسٹرک کے کون نگر علاقے کیا یہ معاملہ ہے تو کون نگر میں پنکج اور شانتہ رہا کرتے تھے شانتہ ایک ریسٹروں میں کام کرتی تھی اور پنکج ایک شاپ میں کولکاتا میں کولکاتا سے سترہ کلومیٹر کی دوری کی بات ہی ہے تو اس وقت دونوں اپنے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے شانتہ بھی اور پنکج بھی گھر میں صرف ان کا ایک آٹھ سال کا بیٹا تھا جو فورت کلاس میں پڑھتا تھا شام کا وقت تھا ان کے پڑوس میں ان کا ایک کزن رہا کرتا تھا ہمیشہ وہ ٹیشن پڑھنے کے لی جاتا تھا وہ تھوڑا سینئر تھا اور جب ٹیشن پڑھ کے آتا تو پھر اپنے اس قزن اس بچے جس کا نام سنہانشو ہے اس کے ساتھ تھوڑا کھیلنے چلا جاتا تھا تو فرائیڈے کی شام بھی وہ گھر آیا اور سنہانشو کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوا اس سے پتا ہے کہ اس کے ممی پاپا دونوں چھے بھئے سے پہلے لوٹتے نہیں ہیں لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس کی چیخیں نکل گئیں وہ بدعواز گھر سے باہر بھاگا اور زور زور سے رونے لگا چلانے لگا آج پڑوس کے لوگوں نے دیکھا وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہر ایک کی چیخیں نکل گئیں گھر کے اندر آٹھ سال کے سنہانشو کا کلاش پڑی تھی چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا دیکھ کر لگتا تھا کہ جس نے بھی مارا ہے بہت بلی طرح سے مارا ہے فوراں معاملہ پولیس تک پہنچا پولیس کے ایک ٹیم آئی ماں باپ کو گھر کال کیا گیا ماں باپ بھی گھر پہنچے اب اس بچے کے جسم پر الگ الگ چوٹ کے نشان چاکو کے نشان ایک گرنشری کی مورتی رکھی تھی اس مورتی کے اوپر خون کے نشان مورتی وہیں پڑی بھی تھی اس کا مطلب اس سے بھی اٹھا کر مارا گیا کمرے میں ایک ٹیبل تھا ٹیبل کا کونہ بھی خون سے سنا ہوا تھا اس کا مطلب اس کے سر کو اس ٹیبل سے بھی مارا گیا کچن میں استعمال ہونے والا ایک چاکو موقع پر پڑا ہوا تھا اس چاکو میں بھی خون اس سے بھی مارا گیا تھا تو مطلب سر پہ الگ الگ چیزوں سے وار پھر چاکو سے وار جو بھی تھا وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ یہ بچہ مر جائے غور سے دیکھا گیا تو اس کی دولوں ہاتھوں کی نصے بھی کٹی ہوئی تھی چاکو سے کٹا گیا تھا تاکہ اتنا خون بیٹا ہے کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہ بچے خیر پولیس آتی ہے مواب کا رو رو کر برا حال پورا علاقہ سن نے ایک ہی بیٹا ان کا شادی دس سال پہلے ہوئی تھی دو سال کے بعد شادی کے سنہانشو پیدا ہوا تھا اور اب آٹھ سال کے اس کی عمر ہو چکی تھی اب پولیس معاملے کی تفتیش کرتی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا آسپڑوس کے لوگوں سے پوز تاج کرتی ہے ہزبنڈ وائف کی روٹین کو چک کرتی ہے کوئی سراغ نہیں ملتا ادھر بچے کا اس طریقے سے گھر کے اندر قتل آسپڑوس کے لوگ سخت ناراض پولیس کے خلاب بھی وہ لوگ ناروازی بھی کر رہے ہیں کہ قاتل کو ڈھونڈو اور ماں باپ کر رو رو کر بلا حال کیونکہ ان کا ایک لوتا بیٹا اور اس کو اس طریقے سے گھر میں گز کر مارا گیا اب پولیس کی ایک جو کمیشٹر تھے انہوں نے ایک سینئر ٹیم بنائی فورنس ایک ٹیم پہنچی موقع پر ڈاغ ایسکوائٹ پہنچا پر کوئی فائدہ نہیں پولیس تفتیش کرتی رہی اسی تفتیش کے دوران پولیس نے پھر لگا کہ کچھ معاملہ گڑ بڑ کیونکہ پریوار کی کسی سے دشمنی نہیں چار سال کا آٹھ سال کا بچہ ہے چوتھی کلاس میں بڑھتا ہے کون مار سکتا ہے پھر ہوا کہ شاید اسکول میں کچھ جھگڑا ہوا ماباپ سے پوچھتات کی گئی تو ماباپ نے بتایا کہ پچھلے ہفتے اسکول میں ایک سینئر لڑکے سے جھگڑا ہوا تھا اور ان دونوں کے بھی جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر سیانشو کے ماباپ نے اس بچے کے ماباپ سے کمپلینٹ بھی کیا اب اس بچے اور اس کے پیرنٹ سے بھی بات چیت ہوئی لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ وہ بچہ جو ہے اس قتل میں کہیں سے بھی شامل ہو کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا اس دن اس کا لوکیشن کہیں ہو رہے ہیں اب پولیس نے پھر سے زیرو انگ کیا اسی گھر سے اس نے کہا کہ تفتیش یہیں سے کرتے ہیں کلو ملے گا تو یہیں سے ملے گا اب پولیس نے بڑی باریکی سے باریکی سے گھر کی چھانبین شروع کی جو سب سے پہلی چیز دیکھی پولیس نے وہ یہ کہ گھر کے اندر کوئی فورس فل انٹری نہیں تھی مطلب کوئی کھڑکی دروازہ اب فرینلی انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے دو صورت ہوتی ہے ایک گھر میں بچہ ہے دروازہ اندر سے بند ہے تو کوئی بھی گز گیا تو وہ توڑ کے گزے گا یا کھڑکی جالی سریعہ لیکن یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی دوسری کیس پولیس نے دیکھی کہ بچے کی لاش گھر کے اندر تو پڑی ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن گھر کا ہر سامان اپنی جگہ فکس ہے کوئی بھی چیز ایک بھی چیز کسی نے اٹھایا نہیں ہے گھر میں کیش تھے کچھ گہنے تھے وہ بھی اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں تو اگر معاملہ لوٹ پارٹ کا ہوتا تو پھر موقع اچھا تھا قاتل گھر پہ ہاتھ ساتھ کر کے بھی جا سکتا تھا لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا تیسری جو سب سے انوکھی چیز تھی جس نے پولیس کے کان کھڑے کے یہ وہ یہ کہ اس گھر میں ایک پالتو کتا تھا اور وہ کتا ہمیشہ وہیں گھر میں رہا کرتا تھا اس روز بھی تھا جب قتل ہوا تب بھی تھا پولیس نے آرس پولوس کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا جب یہ انسیڈنٹ ہوا انسیڈنٹ بھی جو یہ ہوا وہ ہوا قریب دو سے چار کے درمیان چونکہ چار سوا چار کے بیچ میں اس کا کزن آ گیا تھا اور اسی نے پھر یہ سب سے پہلے دیکھا اس لاش کو تو دو سے چار کے بیچ جب وہ اسکول سے بچہ آ گیا تھا تو پوچھا گیا کہ کیا کسی نے کتے کے بھوپنے کی آواز سنی تمام لوگوں نے کہا نہیں اچھا آس پاس میں گھر بلکل سٹے میں برابر برابر میں اور کتہ بھوکتا تو کئی بار پڑوسیوں نے بتایا بھی کہ اگر وہ الگ طریقے سے بھوکتا ہے الگتا ہے کوئی انجان ہے تو وہ لوگ بھی باہر نکل آتے ہیں یہ آواز دیتے ہیں کہ پنکر جی یا اس کی وائپ شان تھا کہ دیکھو کیوں بھوک رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کی دوپہ دو سے چار کی بیچ انہوں نے کتے کو بھوکتے ہوئے سنا ہی نہیں تو کتہ نہیں بھوکا گھر میں کوئی فورس فول انٹری نہیں اس کے علاوہ گھر میں لوٹ پارٹ نہیں پر قاتل کون قاتل ایک چھلاوا بنا ہوا تھا ایک طرح سے کوئی بھوٹ اور کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر یا کوکو ایف ایم کے آڈیو بک لڑننگ ایپ پر ایسی ایک کہانی ہے ایک اسٹوری ہے گھوست مڈل ایک بھوٹ کا قتل یا بھوٹ کے قتل کے نام پر کچھ اور رہیسے ہیں تو کوکو ایف ایم کے آڈیو بک لڑننگ ایپ پر یہ انٹریسٹنگ اسٹوری آپ ضرور سنیں گھوست مڈل تو کوکو ایف ایم دیش کا بسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے کوکو ایف ایم ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس پر دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زبان میں سن سکتے ہیں خاص طور پر ہندی میں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ریٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں اور کرائم تک فیملی کے لیے خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کی طرف سے اور وہ آفر ہے اس بار 50% ڈسکانٹ تو یعنی آپ پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپیز میں سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ جو آڈیو بک کا خزانہ چہاں چاہیں جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک ہے تو لنک میں جائیں اور کرائم تک فیملی کے لیے کرائم 50 کوپن کوڈ ہے اس کا استعمال کریں اور 50% ڈسکانٹ پائیں 99 روپیز کا سبسکرپشن پہلے منت کے لیے صرف 49 روپیز میں اب پولیس کے لیے بڑی عجیب چیز تھی تین پہلی گھر کے اندر فورسول انٹری نہیں ہے کوئی جبرن گوسا نہیں ہے دوسری گھر کے اندر کوئی لوٹ پارٹ نہیں ہوئی ساری چیزیں قیمتی اپنی جگہ ہیں تیسری کتہ بھاؤکا نہیں ہے یہ تینوں چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی اور وہ یہ کہ قاتل جو بھی ہے اس گھر کا جانکار ہے یعنی وہ اکثر اس گھر میں آیا کرتا ہوگا اور اسی لیے اسے گھر کے انٹری ایکزٹ سمبھالو اور اسی لیے خاص طور پر اس کتے نے اس کو دیکھ کر بھاؤکا نہیں اگر انجان شخص ہوتا تو کتہ ضرور بھاؤکتا اب ان چھوٹی چھوٹی کیزوں کو لے کر پولیس نے تفتیش شروع کی ماباپ سے بات چیت ہوئی پوچھتا چھوئی کوئی سراغ نہیں مل رہا اس دوران میں پولیس والوں نے آس پروڑوز کے تمام لوگوں کے فون نمبر لیے پیرنٹس کے بھی نمبر لیے کہ شاید ان کے موبائل کے ذریعے کچھ ایسے نمبر پتا چلیں جس سے ان کی کسی سے دشمنی ہو کوئی قاتل ہو تو ان کے نمبروں کو بھی ٹریس کریں تو پنکج اور شانتہ کی بھی نمبر لیے گئے پروسیوں کی بھی نمبر لیے گئے لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے فرائیڈے کی بات تھی دن بیٹھتا جا رہا ہے لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے آٹھ سال کا ایک ماسوم قتل کیوں اور اتنی بے دردی سے کیوں اس کیوں کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے پولس کے اوپر بھی پریشر اب پولس ایک چیز پر تو تہ تھی اور وہ یہ کہ قاتل جو بھی ہے وہ اس گھر کا جانکار ہے لیکن کون اس وران میں گھر کے آس پاس کے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولس نے کھانگا لے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز یا لیڈ ملا نہیں پھر بھی پولس نے کہا کہ گھر کے آس پاس نہیں تو گھر کے تھوڑی دوری پر بھی کچھ دیکھو کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں اگر کوئی انجان شخص آتا آ جاتا ہے وہ ٹائمنگ میچ کرے دو سے چار تو وہ بھی کچھ کلو مل جائے تین تمام کوششوں میں لگی بھی تھی پولس تب ہی اچانک اس گاؤں کے ایک ایک پردھان پورو پردھان میں ایک روز پولس کو فون کیا اس نے کہا کہ ساہب میرے گھر کے باہر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پورے سڑک کو کور کرتا ہے اور جو بھی شخص اس کالونی میں داخل ہوتا ہے یا واپس جاتا ہے وہ سارے لوگ ریکارڈ ہو جاتے ہیں پولس نے کہا بھائی وہ ساری فوٹیج دے دو پردھان نے پولس کو دے دیا پولس نے اس کو دیکھنا شروع کیا کوئی ایسا کرو مل نہیں رہا ہے لیکن وہ ٹائمنگ والی بات تھی وہ پھر پولس کو دھیان آیا انہوں نے کہا آپ دیکھو کہ دو سے پہلے اس علاقے میں کون آیا اور چار کے آس پاس کون نکل رہا تو جتے دے لوگ کیمرے میں قائد ہوتے گئے ان سب کو ایک ایک کر دیکھنا شروع کیا گیا کہاں ان کے پردھان کو بٹھایا گیا پوچھا گیا ان کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں اس نے حریف کو بتانا شروع کیا یہاں جانتے ہیں اسی دوران اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو جب گہرائی سے دیکھا جانے لگا تو اچانک کہ ایک جگہ پر اس کیمرے میں ایک مہلا جاتی بھی دکھائی جاتی ہے وہ فوٹیج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مہلا تھوڑے تیز قدموں سے چل رہی ہے یہ ایک ہاتھ میں اس کے بیگ ہے لیکن چہرے پہ ماسک ہے اب ماسک آج کل چکے کرونا کا اتنا کہر ہے نہیں اور لوگ آپ اٹھنے ڈھرے ہوئے نہیں ہیں ماسک بہت کم لگاتے ہیں اب تو کوئی ماسک لگاتے ہوئے دیکھ زیادہ تو یہ بھی لگتا ہے کتنا اتیاط بڑھت رہا ہے حالانکہ اتھی چیز ہے ماسک لگانے چاہیے لیکن وہاں جتنے لوگ گزر رہے ہیں سب یوں نہیں ہیں بے پردہ ہیں چہرے پہ کچھ نہیں ہے لیکن وہ مہیلہ جو جا رہی ہے وہ ماسک لگا کر جا رہی ہے جب دوسری چیز پولیس نے غور کیا ریوائنڈ اور یہ سب کر کے تو پتہ چلا کہ اس کے آنے کا ٹائم کالونی میں وہ دوست کے آس پاس ہے اور جانے کا ٹائم چار سے سوا چار کے بیچ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو گھنٹے کے آس پاس یہاں رہی ہے اب جب یہ ہوا لیکن پولیس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اس کا مہیلہ کا پہچان شناخت میں کیسے آئے پولیس والوں نے بلائیا پنکا جو شانتہ کو پتی پتنی کو اور گولا کہ یہ ایک مہیلہ ہے جو سسپیکٹ لگ رہی ہے ان میں سے پہچانتے ہیں شانتہ نے منہ کر دیا کہ چہرہ تو دیکھ نہیں رہا پولیس نے اس کو سوڑا زوم بوم کر کے دکھایا اچانک پنکچ پہچان گیا اسے پنکچے کہاں میں جانتا ہوں یہ میری وائف کی سہلی ہے اس کا نام افت پربین ہے اور یہ وہیں اس کے گھر سے قریب سترہ کلومیٹر دور ایک علاقے میں رہتی ہے تو اب پولیس نے کہا کہ جب آپ اس کو پہچانتے ہیں تو آپ کی وائف اس کو کیوں نہیں پہچان پائی اسے کا چہرے پہ ماسکیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پہچان پائی ہو تو وات گنج ایک جگہ ہے جو اس پنکچ اور شانتہ کے گھر سے قریب سیونٹین کلومیٹر دور ہے پولیس نے کہا کنفرم ہو اس نے کہاں اب پولیس نے کہا اگر آپ کی سہلی ہے تو نمبر بھی ہوگا تو پولیس نے وہ نمبر لیا اور جب وہ نمبر لیا تو پھر پیرنٹس کا اور کنوسیوں کا نمبر پہلے سے بھی لیا اب افت کے ایک سیڈی آر نکالی گئی تو ایک بڑی عجیب چیز پتا چلی پتا یہ چلا کہ دوپہر قریب ایک بجے سے تک اس دن فریڈے کو افت کا موبائل آن تھا لیکن ایک کے بعد اس کا موبائل بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ موبائل آن ہوتا ہے رات آٹھ بڑے مطلب قریب سات گھنٹے کے لیے موبائل سوچ آف اب اس دوران میں دو سے چار کے درمیان افت وارڈ گھن سے چھوڑ کر اس علاقے میں جہاں پہ یہ دونوں رہا کرتے تھے وہاں پائی جاتی ہے تو عام طور پر آدمی کبھی دور جاتا ہے پچیس ستائیس کلومیٹر ٹھٹھا دور ہی ہے تو موبائل ووبائل لے کر چلتا ہے لیکن وہ موبائل لے کر نہیں آئی موبائل نکلنے سے گھر سے پہلے سوچ آف اور گھر پہنچنے کے بعد پھر سے آن یہ بات کھٹکی اب پولیس نے افت کہ جب موبائل کو کھانگا رہا تو دیکھا کہ اس سے شانتہ کی بڑی لمبی لمبی بات ہوتی ہے یعنی پنکچ کی وائیپ کی ابھی تک پولیس کی نظر میں پنکچ سسپیکٹ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی وائیپ کی سہیلی ہے افت اور اس نے پہچان بھی لیا پولیس کو لگا شاید بعد میں کھلا سا نہ ہو تو اس لیے لیکن جب پنکچ کے کال ڈیٹیل کو کھانگا لے گیا تو دیکھا کہ اس کا حال میں کبھی اس نے کال کیا ہی نہیں ہے کئی مہینوں میں پچھلا ریکارڈ بھی نکالا گیا کوئی بات چیت نہیں کوئی میسے نہیں کوئی ایسی نہیں لیکن جب شانتہ کے کال ڈیٹیل نکالے گئے تو شانتہ کئی بار کال کرے وہ بھی رات بارہ بارہ بجے تک دو دو بجے تک دونوں گھنٹوں بات کرتی ہیں اب جب یہ پتا چلا تو پولیس نے چپ چاپ پڑوسیوں سے پوچھتا شروع کی تو پتا چلا کہ اکثر افت یہاں گھر آیا کرتی ہے شانتہ کے اور خاص طور پر جب بچہ اسکول ہوتا ہے تو یہ دونوں گھر میں اکہلے ہوتے ہیں اور گھنٹوں رہتے ہیں پھر یہ بھی پتا چلا کہ کئی بار شانتہ افت کے گھر جاتی ہے وارڈ گنچ اور وہاں بھی رہتے ہیں اب اس کے لئے پولیس نے کہا کہ چلو کال ڈیٹیل کے علاوہ ذرا ان کے میسیج کو ریٹریپ کراتے ہیں اب انہوں نے وارڈ سپ میسیجز اور یہ سارے کھنگالے شروع کیے جب کھنگالے شروع کیے تو پولیس بہنچکی رہ گئی شانتہ اور افت کے ایسے ایسے میسیجز تھے ایسی ایسی تصویریں تھیں جو ایک گل فرنڈ بوائی فرنڈ کے دوران آنم طور پر ہوتا ہے اب یہ جب ساری چیزیں آگئی تو بھی ٹھیک ہے چلو دو مہیلہ یہاں پاس میں رشتہ آج کل تو سم لینگتہ جو ہے اور یہ ساری چیزیں سپریم کور پر بھی اس کو لے کر بحث اور ساری چیزیں چل رہی تھی تو یہ رشتے اور اس کو لے کر پورے ودیشوں میں یورپ میں بہت چرچائیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر ٹھیک ہے کہ چلو شانتہ اور افت کے بیچ میں ایک رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے آٹھ سال کے بچے کے قتل کا کیا معاملہ کیونکہ شانتہ کا بیٹا ہے وہ اب پولیس یہیں انجھ گئی لیکن پولیس نے پہلے ان دونوں کے رشتے کے سارے ثبوت اکھٹا کیے جب ثبوت اکھٹا ہو گئے تو پھر وارڈگن سے ایک دن افت کو اٹھا لیا افت کو اٹھانے کے بعد اب اس سے لمبی پوچھتا چھوئی جب اس نے پوچھتا میں ساری کہانی بتائی تو پھر ایک پولیس کے ٹیم سرحانشو کے گھر پہنچی اور اب شانتہ کو بھی اٹھا لیا ان دونوں کو اٹھانے کے بعد پولیس نے ایک بیان دیا اور اس نے کہا کہ آٹھ سال کے معصوم سرحانشو کے قتل کی گتھی سلج گئی ہے اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سرحانشو کی اپنی ماں اور اس کی موسی ہے کیونکہ وہ افت کو موسی بولا کرتا تھا شانتہ اور افت دونوں سہلیاں تھیں دو سہلیوں کے آپسی ان رشتوں کی وجہ سے ایک آٹھ سال کے معصوم بچے کا قتل کیوں ہوا اب اس سوال کا جواب دینا تھا اور پولیس نے اس سوال کا جواب دیا ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے فرائیڈے سے ایک یا دو دن پہلے شانتہ اور افت دونوں گھر میں تھے بچے کوئی سکول سے جو وقت ہوتا تھا اس کے آنے سے پہلے لیکن دونوں اس حالت میں تھے کہ وہ بھول گئے کہ سیانشو کے گھر لوٹنے کا وقت ہو گیا اور اسی دوران میں وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے اپنی ماں اور موسی کو ایک عجیب حالت میں دیکھا جب یہ دیکھا تو ماں اور موسی نے بھی دیکھ لیا کہ اس کے بچے نے انہیں دیکھ لیا اب وہ دونوں گھبرا گئے انہیں لگا یہ کیا ایک تو بچے سے نظر نہیں ملا پائیں گے دوسرا اس نے اگر ادھر ادھر سکول میں یا اور کہیں بولنا شروع کر دیا اس کے پتا کو بتا دیا تو پوری عزت خراب ہو جائے گی تو ایک عزت بچانے کے لیے دونوں نے تیک کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ موں کھولے اور زمانے کو کچھ بتائے اسی کو خاموش کر دیتے ہیں اور اسی کے بعد فرائیڈے کو خود سانشو کے اپنی مار شانتا اور اس کی موبولی موسی عفت نے مل کر عفت پر بھی پہلے اس کے سر کو دیوار پہ مارا پھر ٹیبل پہ مارا پھر گڑنشی کی مورتی تھی وزنی اس سے سر پہ مارا سب کچھ ہو گیا اور لگا ہے وہ بے ہوش ہو گیا خون گر رہا کہ شاید مر چکا ہے لیکن دونوں کو اب بھی یقین کرنا تھا کہ یہ مر چکا ہے پھر شانتا کچن سے نائف لے کر آئے اپنی بیٹے کے نس کاٹے اور پھر وہیں بیٹھے رہے دیکھتے رہے کہ وہ مر گیا ہے جب ایسا ہوا تو خاموشی سے وہ نکل گئے عفت اس لیے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی کیونکہ وہ جس روٹ سے اسے گھر جانا تھا وہ مین سڑک تھی جہاں سے اسے آگے چل کر بس پکڑنی تھی لیکن اس کی ماں اس لیے کیمرے میں قائد نہیں ہو پائی کیونکہ اسے دوسری طرف سے جانا تھا جدھر کیمرہ نہیں تھا اور اس کا قریب میں ہی تھا اور کئی بار وہ اکثر لنچ کے دوران میں گھر پہ بھی آیا کرتی تھی بچہ جب چھوٹا تھا اب تو فورس کلاس میں تھا تو وہ ڈیلی اس کو لینے آتی تھی اب کبھی کبار آتی تھی تو اسی لیے لوگوں نے دیکھائی نہیں اور وہ اس روٹ پہ تھی جس روٹ سے اس کو پھر ہائیوے کی بس پکڑنی تھی تو اپت قید ہو گئی اب جب یہ ساری چیزیں آ گئیں موبائل کی باتیں یہ وہ پھر پنکٹ سے پوچھتا چھوئی پنکٹ نے پولس کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں تھا مجھے بھی ان دونوں کے رشتوں کے بارے میں پہلے شک تھا پھر یقین ہوا لیکن گھر ٹھیک ٹھاک چلے چھوٹا بچہ تھا تو میں نے سمجھوتا کر لیا اور میں خاموش ہو گیا پھر میں بیچ میں نہیں آیا لیکن ایسا ہو گا اس خاموشی کا انجام یہ میں نے نہیں سوچا تھا اب ایک بیٹے کا قتل قاتل کے طور پر ماں اور اس کی سہلی جب علاقے کے لوگوں کو پتا چلا کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کوئی رشتہ بچا نہیں جس کے ساتھ جرم نہ ہوا کوئی رشتہ بچا نہیں جو دھاکتار نہ ہوا اب یہ بتائیے یہ قتل کی کیا وجہ تھی ایک عجیب وجہ اور سچے بڑی بات یہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایک اپنے ناجائز رشتے کو چھپانے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے یہ چیزیں بے چین کرتی ہیں پولیس والوں کا کہنا تھا جو اس ٹیم میں لگی بھی تھی کہ شاید وہ باہر قاتل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور یہ کیس ابھی سلج بھی سکتا تھا لیکن وقت لگتا لیکن سب سے آدھا انہیں جو شک ہوا تھا وہ اس ایک گھرے لو جو گھر کا کتہ تھا اس کے بھونکنے کی آواز کسی نے نہیں سنی اور اس کے بعد ہی انہیں یقین ہو گیا تھا وہ کتہ اس لئے نہیں بھونکا کیونکہ وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو ہر روز اس گھر میں آتے ہیں تو جنہیں کتہ جانتا ان کو دیکھ کر بھونکتا نہیں ہے بلکہ وہ پیار سے دوڑتا ان کے پاس تو پولس کو یقین تھا کہ قاتل جو بھی ہو وہ اس کتے سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ یہ قتل اتنی جلدی سلج گیا تو یہ تھی آج کی افسوسناک کہانی کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج ہماری ٹینگ میں ایک آلڈ آنڈر ہے اس سے کوئی بھی سپورٹس کھلوالو ڈانس کھلالو اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کو دیکھ کر ہر کسی کے چہرے پر مسکرہت آجاتی ہے دل کی بہت اچھی دیپا میں اسے پیار سے ایسے چھو بلاتا ہوں کیونکہ وہ بلکل ہماری ایسے چھو ہے آج اس کا بڑے ہے تو ہپی بڑے دیپا یعنی کہ ایسے چھو ہمیشہ اچھی رہو خوش رہو اور آج کا دن تم انجوائے کرو کیونکہ آج چھٹی بھی ہے تمہاری اس کے علاوہ دیپانکر برگوہائی ان کا بھی آج جرم دن ہے تو ہپی بڑے دیپانکر اور یہ اسم سے ہیں اور سی ای آر پی ایف میں ہے تو دیپانکر بھائی کبھی اس طرح پوسٹنگ ہوگی تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی لیکن آج آپ کا دن ہے تو ہپی بڑے ان انجوائے دیپا کماری سوائیں ان کا بھی آج جرم دن ہے تو ہپی بڑے دیپا دو دو دیپا ہوگی اور یہ اکشہ جینا جی نے بھیجا ان کی وائی فین دیپا کماری ساتھی ویبھپ چتر ویدی کا بھی آج جرم دن ہے تو ہپی بڑے ویبھپ اور یہ شنکر چوبے کے بیٹے ہیں دھیرچ کاؤنڈل ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے دھیرچ اور یہ بی ایس ایف میں ہیں اس وقت پنجاب میں پوسٹڈ ہیں تو دھیرچ بھائی کبھی پنجاب میں آئیں گے تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی آپ دلی آئیں تو ملیں گے اور خیال رکھئے اپنا اچھے رہیے ہمیشہ ہپی بڑے نبیل ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے نبیل انجوائیو ڈے ساتھی آج تنویر فاتیمہ اور وقار حیدر ان دونوں کی بھی میریج انیورسری ہے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک آپ دونوں ہمیشہ سلامت رہے اچھے رہے مومیتہ شل اور سندیپ شل ان دونوں کی بھی آج انیورسری ہے تو آپ دونوں کو بہت 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 بدھائیں مومیتہ اور سندیپ ساتھی آج رمیش کمار اور پریہ ٹاک آپ دونوں کا آپ کے اس میل کے لیے پیار کے لیے انجو پپر تھانکیو سو مچ انجو ڈاکٹر وسیم اور محمد شہب ادریشی تھانکیو سو مچ آپ دونوں کا بھی اپاسنا مجمدار تھانکیو اپاسنا اور ایک ہماری ہی طرح جنرلسٹ ہیں اور اس وقت گوہاتی میں ہیں وہیں پہ جنرلزم کر رہی ہیں تو اپاسنا ہمیشہ آپ اچھا کریں لائف میں دیپک تھالار تھانکیو سو مچ دیپک اس کے علاوہ سنم یہ دارجلنگ سے ہیں لیکن اس وقت قویت میں ہیں اور ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو سنم جلدی آپ کی فرمائش پوری کریں گے اس کے علاوہ آزاد گرجر تھاکر تھانکیو آزاد بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ کہانی کے شروع یہ آخر میں کبھی آپ شیر سنایا کریں تو اچھا لگی گا تو چلیے ٹھیک شیر نکالنا اور چننا اور سننا شروع کرتا ہوں تو کہانی میں اتنا ہی لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائیم تقفہ میمبرز کے لئے خاص آفر ہے کرائیم فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لئے پائیں اور ککو ایف ایم کے مزے لے تو آتھ کی کہانی میں اتنی اب آپ سے ملاقات ہوئی کل رات نو ویدی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تینکی ویری مات